بین ازیر بھٹو انٹرنیشنل باکسنگ ٹورنمنٹ کی باؤٹس کے دوران وقفہ آیا تو ہال میں بجنے والی موسیقی پر تھرکتے ہوئے بستی افریقہ کے یہ باکسر رنگ میں داخل ہو گئے اور خوشی سے رقص کرتے ہوئے شائقین کو اپنی جانب متوجہ کر لیا لیکن کسے پتا تھا کہ یہ عیسائی باکسر اسلام قبول کر کے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لیں گے پہلے بستی افریقہ کے چھے باکسر نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر کیمرون کے تین اف باکسر نے بھی اپنے اس فیصلے سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے اہدداروں کو آگاہ کر دیا جنہوں نے ایک تقریب کا اعتمام کیا جس میں ان باکسر نے جامعہ بن نوریہ کے محتمیم مفتی نعیم کے ہاتھوں باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے نائب صدر اقبال حسین نے اس موقع پر جذباتی انداز میں کہا کہ پاکستان کو صرف دہشت گردی کے حوالے سے پہچانا جانا درست نہیں ان باکسر کا یہ فیصلہ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے ہمارے چھے بھائیوں نے ہمارے اقلاق ہمارے کردار ہمارے برداؤں ہماری دیکھ دیکھ سے متاثر ہو کر دہشت سلام نے داخلت ہونے کی خواہش کا اطلاع کیا وستی افریقی باکسنگ سکوارٹ کے کوچ محمد کالمبائی بھی اپنے باکسر کے مسلمان ہونے کو کسی دباؤ کا نتیجہ پرار نہیں دیتے میں نے ان باکسر کو ہدایت نہیں کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں بلکہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کی وجہ پاکستانی ربوں کا ہمارے ساتھ اچھا برداؤ ہے ان باکسر نے جب مجھے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے لئے انہیں کسی امام سے رجوع کرنا ہوگا جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے وہاں ہر چخص کو مذہبی آزادی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وطن واپسی پر ان باکسر کے ساتھ کوئی مسئلہ ترپیش ہوگا دین الاقوامی باکسنگ میں اس سے پہلے کسی باکسر کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی مثال کیسس پلے کی ہے جسے دنیا محمد علی کے نام سے جانتی ہے عبدالرشی شکور بی بی سی کراچی